تعلیم کے آداب اخیراً میں کچھ باتیں ذکر کر کے بعد ختم کروں گا جو لوگوں کو دین سکھائے چاہے باپ اپنی اولاد کو شہر اپنی بیوی کو یا بیوی شہر اور اولاد کو یا ایک معلم اپنے طلبہ کو سکھائے کچھ آداب کا احتمام دین کا علم رکھنے والے کو کرنا چاہیے نمبر اٹیس خشیت اور وقار کا احتمام اللہ سے ڈرنے والا وہ ہو اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنِ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں وہ ہیں جو علم والے ہیں علم زندگی میں اللہ کا خوف لاتا ہے بے خوفی نہیں جیسے کہتے ہیں ایک آدمی قانون جاننے والا بگڑتا تو بہت بگڑتا اس کو معلوم رہتا ہے کہ بچنے کے رستے کیا ہیں لوپ ہولز کیا ہیں تو ایک عالم ہے اگر واقعی علم والا اس سے تقوی چھین لیا جائے اللہ کا خوف اس سے چھین جائے تو ایسا انسان مکر و فریب کرنے والا ہوتا ہے آپ یہود کو دیکھ سکتے ہیں یہود نے کیسے کیا تو اللہ کا خوف اس کی زندگی میں ہونا چاہیے صرف معلومات نہیں اللہ کی تعظیم اس کے دل میں ہونی چاہیے